پنجاب حکومت نے یکم جولائی دوزار آٹھ سے فرانس ایک دوزار آٹھ کے تحت شہر برکی ہاؤسنگ سوسائیٹیز میں پلات ٹرانسفر پر دو فیصد سٹیمپ ڈیوٹی اور یکم جولائی دوزار دس سے دو فیصد کیپٹل ویلیو ٹیکس آئیت کر رکھا ہے نئے قانون کے بعد بیشتر ہاؤسنگ سوسائیٹیز نے محکمہ کو اپنے واجبات ادا ہی نہیں کیے ان میں وابڈا ایمپلائیز ہاؤسنگ کوپریٹیف سوسائیٹی چورانوے لاکھ، ویلینشیا سوسائیٹی ستاسی لاکھ، ازمیر کوپریٹیف سوسائیٹی اٹھالیس لاکھ، ریوینیو ایمپلائیز سوسائیٹی اٹھالیس لاکھ، پی آئی ایمپلائیز سوسائیٹی بتیس لاکھ، گورنمنٹ ایمپلائیز سوسائیٹی اکیس لاکھ اور پی سی ای ای آر سوسائیٹی کے ذمہ ستارہ لاکھ روپے سمیت دیگر اٹھاون سوسائیٹیز اس پر آٹھ کروڑ روپے کے واجبات ہیں ان کے اوپر پہلے ٹیٹسیشن نہیں تھی اپنی جار گورنمنٹ میں دو پرسنٹ سٹیم ڈیوٹی اور دو پرسنٹ سی وی ٹی کے ساتھ سے جو ہے وہ چارجز لیوی کر دیئے اب جو ہماری ہاؤزنگ سسائیٹیز ہم نے جب انسپیکشن شروع کی تو اس میں سے پہلی فیز میں جو ہم نے انسپیکشن کی ہیں وہ تقریباً آٹھ کروڑ کے قریب میکمہ ریونیو نے شہر کی دیگر سسائیٹیز کی انسپیکشن کے لیے چھ سب ریجسٹرار کی نگرانی میں چھ انسپیکشن ٹیمیں بنا دی ہیں جو دیگر سسائیٹیز کی ڈیفالٹ اماؤنڈ کا پتا چلائیں گی ہم نے چھ ٹیمیں بنائی ہیں جن میں ہر ایک کو تقریباً ایکولی ٹونٹی فار ایچ ٹیم جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دی ہیں بیس ہاؤزنگ سسائیٹیز اور ان کا جو سربراہ ہے وہ ہے ہمارا سب ریجسٹرار جس کو دی دیو ریجسٹریشن کہتے ہیں میکمہ ریونیو نے نادہیندہ سسائیٹیز کو حتمی نوٹسز جاری کر دیے ہیں تام ریونیو حکام کا کہنا ہے کہ اگر ان مالکان نے واجبات کی ادائیگی ممکن نہ بنائی تو لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی کیمرامین حافظ بابر کے ساتھ عمران یونس سیڈی فارٹی ٹو